سینئر صحافی اور کالم نگار انصار اباسی نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے مارکے میں لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے سوشل میڈیا اور ملک سے باہر بیٹے ہمدردوں اور دوستوں کو فوج مخالف گھٹیا پروپگنڈا سے روکنا پڑے گا جس کے لیے اب شاید وقت بہت کم رہ گیا اگر عمران خان اپنی ذات اور پی ٹی آئی کے فوج مخالف بیانیہ کو بدلنے پر تیار نہیں تو انہیں لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات نہیں مل سکتے اپنی ایک کالم میں انصار اباسی کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی سب باتیں کرتے ہیں یہ درست ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر لیول پلینگ فیلڈ کا واقعی کسی سیاسی جماعت کو مسئلہ ہے تو وہ تحریک انصاف ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نو مئی کے جرم میں شامل تھے انہیں تو ضرور سزائے دیں اور الیکشن میں بھی عصہ نہ لینے دیں لیکن بحیثیت سیاسی جماعت تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے اسی طرح کھلا میدان دیا جائے جیسے دوسری سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے یہ سب اصولی باتیں ہیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تاہم اس کے ساتھ ساتھ ان زمینی حقائق کو بھی دیکھنا اور ان پر بحث کرنے چاہیے جن کا پاکستان کو سامنا ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق اس وقت تحریک انصاف ہی پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اور اگر لیول پلینگ فیلد تحریک انصاف کو ملتی ہے تو ممکنہ طور پر پی ٹی آئی ہی الیکشن جیتے گی یہ بھی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے بانی شیئرمین عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد فوج سے براہ راست لڑائی مول لی انصار عباسی کے مطابق یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کے فوج مخالب بیانیے کی وجہ سے تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹر بھی فوج مخالب بیانیے پر ہی چل رہے ہیں فوج کے خلاف تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے درجنوں مہمات چلائیں اور فوج کے خلاف نفرت کو ابھارا فوج پر نومئی کے حملے کسی سازش کا نتیجہ تھے یا نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ فوجی علاقوں میں احتجاج کا فیصلہ پارٹی قیادت کا تھا فوج پر جو حملے کیے گئے وہ اس نفرت کا نتیجہ تھے جس کا بیچ عمران خان اور ان کی جماعت اور سوشل میڈیا نے فوج کے خلاف بویا نومئی کے سانہے کے باوجود فوج مخالب بیانیے کو ختم کرنے اور اس سے فاصلہ اختیار کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش تحریک انصاف کے قیادت نے نہیں کی بلکہ نومئی کو الٹا اپنے خلاف ہی سازش کردانا آج بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے لوگ اور عمران خان کے دوست فوج اور موجودہ آرمی چیف کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈے میں مصروف ہیں جس کی تحریک انصاف کی قیادت نہ کوئی مضمت کرتی ہے اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے سے منع کر رہی ہے امریکہ میں مقیم پاکستانی گلوکار عمران خان کے دوست اور تحریک انصاف کے اہم رکم سلمان احمد کے ٹویٹر ایکاؤنٹ کو ہی دیکھ لیں کہ وہ فوج اور فوجی قیادت کے خلاف کیسے زہر اگل رہے ہیں گویا جس نکتے پر بحث ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فوج مخالف نفرت کے ساتھ اگر کوئی سیاسی جماعت الیکشن جیت کر اقتدار میں آتی ہے تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے کیسے ہوں گے ایسے حالات میں کیا اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام آ سکتا ہے یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا انصار اباسی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے انتخابات جیت کر اقتدار سبالتے ہی فوج کے ساتھ ایک ایسے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے اب اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے تو اس صورتحال اور نتائج کے تدارک کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے اس زمن میں سب سے اہم کردار عمران خان اور تحریک انصاف کے رانماؤں کا ہی ہو سکتا ہے عمران خان اور تحریک انصاف نے جو فوج مخالف نفرت اپنے ووٹروں اور حامیوں میں پیدا کی اسے ختم کرنے کے لیے کوئی مہم چلانا پڑے گی اپنے سوشل میڈیا اور ملک سے باہر بیٹے ہمدردوں اور دوستوں کو ایسے فوج مخالف گھٹیا پروپاگنڈے سے رکنا پڑے گا جس کے لیے شاید اب وقت بہت کم رہ گیا ہے لیکن اصل سوال اب بھی یہ ہے کہ کیا عمران خان خود فوج اور فوجی قیادت کے مخالف بیانیہ کو بدلنے پر تیار ہیں اگر نہیں تو پھر کیا شفاف اندخابات اور لیول پلینگ فیلڈ ان کی جماعت کو مل سکتے ہیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا